کرسی بل واپسی کی مانگ سارا وپخش کر رہا تھا اور جب موڈی سرکار نے تینوں کرسی بل واپسی کیے اس پر وپخش نے ہنگامہ کیا اور اس ہنگامے پر جب کڑی کاروائی کرنے کی بات سرکار آج کر رہی ہے تو پورا وپخش بوخلا گیا ہے اور آپ کو بتائیں جو اس کے پہلے سطر تھا یعنی مانسون سطر اس مانسون سطر میں بھی اس وپخش نے اسی طرح پیگاسس معاملے کو لے کر ہنگامہ کیا تھا یہ سانسد جو ہے بیل میں آگئے تھے اور راج سبا میں جب یہ ہنگامہ ہوا تھا تو اس سمیں جو سبا پتی تھے انہوں نے باقاعدہ اس کی جانچ کے لیے کمیٹی گھٹت کی تھی اور کیونکہ یہ مانسون سطر کا آخری دن یعنی گیارہ اگست کا واقعہ ہے اس لیے وہ جو سمیتی بنائی تھی اس کی ریپورٹ آئی اور ریپورٹ میں یہ تیہ ہوا کہ جو سانسد بیل میں آئے تھے جنہوں نے ہنگامہ کیا تھا دھکہ مکی تک کی تھی ان کے خلاف کاروائی کی جائے اور ان کو جو آگامی سطر ہے یعنی جو یہ سیت کالین سطر شروع ہو رہا ہے اس کے لیے کہا گیا کہ پورے سطر کے سمیں ان کا سسپینسن رکھا جائے یعنی ان کو نلمبت رکھا جائے اور اسی آدیش کو جب سنایا گیا کہ یہ بارہ سانسد جو تھے جس میں کی سبسینہ کی پریانکہ چترویدی ٹی ایم سی کے سانسد کانگریس کے سانسد کم نشٹوں کے سانسد تھے ان کا سسپینسن کا آدیش سنایا گیا اس کو لے کر پورا وپکش حلہ کرنے لگا اور بیان باجی کرنے لگا جس میں کی آپ کو بتائیں ملک ارجن کھڑ کے راہل گاندی اویسی اور اکلیش یادو تک نے بیان باجی کی اور وہ کہنے لگے کہ اس کا تو یہ جو ہے لوگ تنتر کا گلہ گھوٹا جا رہا ہے کانگریس کے راجصبہ کے سانسد کپل سببل نے بیان دیا انہوں نے کہا کہ یہ تو جو ہے سرکار ڈرا رہی ہے دھمکا رہی ہے اور جس طرح سے سسپینڈ کیے گئے ہیں گہر سمیدھانک ہے لوگ تنتر کی ہتیہ ہے وہیں آپ کو بتائیں اویسی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سسپینڈ کیا گیا ہے اور تین کرسی بل ہیں یہ تو ڈر کی وجہ سے باپسی لے لیے ہیں جو سانسدوں کا سسپینشن ہے یہ سرکار اے سمیدھانک طریقے سے سانسدوں کی جبان بند کرنا چاہتی ہے اس طرح کے بیان باجی جو کر رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ بوکھلارٹ دکھائی دی سمسینہ کی جو سانسد ہے پریانکہ چطر ویڈی اور پریانکہ چطر ویڈی کہہ رہی ہے کہ سی سی ٹی وی پھوٹیج مجھے نہیں دکھائی سمیدھی نے مجھے جانچ کے سفائی کے لیے نہیں بلایا بھائی پریانکہ چطر ویڈی جی آپ تو جو ہے بہت زیادہ ایکٹیو رہتی ہو سوشل میڈیا پہ تو آپ سوشل میڈیا اور ٹی وی ڈیبیٹ دیکھتی ہو آپ تو پروکھتا ہو سب سے زیادہ کی تو آپ نے تو دیکھا ہونا چاہیے کہ جو سی سی ٹی وی پھوٹیج میڈیا میں چل رہی ہے اس میں باقاعدہ لوگ سبہ ٹی وی کے مادیم سے اس کے سوجن سے جو کلپ آئی ہے اس میں ساف ساف یہ چہرے دیکھے جا تکتے ہیں جس میں آپ بھی ہو اور بیل کو سمبودت کرتے ہوئے آپ الٹی سی دی باچہ کا اجتماع کر رہی ہو بیل میں کھڑی ہو یہی اپراد ہے اور آپ کو بتا دیں کہ دھارہ دو سو چھپن کے تحت یہ جو راج سبہ سبہ پتی ہوتے ہیں ان کو یہ پاور ہے کہ یہ ہنگامہ کر رہے لوگوں کو سسپینڈ کر سکتے ہیں کتنے دن کے لیے اس کے لیے بھی یہ آجاد ہے اب آپ کو سسپینڈ کیا گیا تو آپ کو یہ گہر سمیدھانک لگ رہا ہے لیکن پریانکہ چطرویدی کو میں یاد دلا دوں کہ اودو سرکار میں باقاعدہ آپ کو بتاؤں کہ گھٹنا پانچ جولائی کی ہے اور اس پانچ جولائی میں مہاراست کی ویدان سبہ میں بیجے پی کے بارہ ایم ایل اے کو اسی طرح سسپینڈ کر دیا گیا تھا کیا دوست تھا ان کا ان کا دوست تھا کہ وہ تین کرسیویل جو ہیں اس کے پکش میں بولنا چاہتے تھے ڈیبیٹ کرانا چاہتے تھے اور او بی سی آرکشن کو لے کر وہ مانگ کر رہے تھے دوسرا ان کی طرف سے مانگ تھی ایم پی ایس سی جو پرکشہ ہوتی ہے اس میں ایک سمیتی کا گھٹن کیا جائے کیونکہ اس میں اینیم اتتاؤ کی بات تھی تب سیو سینہ کی جو پریانکہ چطروے دی ہیں کچھ نہیں بولی جو کانگریس سنزد میں حلہ کر رہی ہے اور جو موڈی سرکار پر آروپ لگا رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے لوگ تنتر کا گھلا گھوٹ کر اور اس طرح سے بارہ سانسدوں کو سسپینڈ کیا ہے کانگریس کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے انیس سو نواسی میں جب اندرہ گاندی کی ہتیا پر ٹھک کر کمیشن کی ریپورٹ سدن کے پٹل پر رکھنی تھی اس سمیں جو بی پکش کے نیتائیس کو مانگ کر رہے تھے کہ وہ سدن کے پٹل پر رکھی جائے تاکہ دیش جانے کہ اندرہ گاندی کی ہتیا کے پیچھے کون لوگ ہیں کیا کارن تھے اس پر کانگریسیوں نے بحث نہیں کرائی اور آپ کو بتاؤں اس سمیں 63 سانسدوں کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا یعنی کانگریس نے ابھی تک کے ریکورڈ میں سانسد کے اتحاس میں 63 سانسدوں کا ایک ساتھ نلمبن ابھی تک نہیں ہوا ہے تو کانگریس نے نلمبن کے اوپر بھی ریکورڈ بنایا ہے لیکن آج وہی کانگریس بھاجپا کو کہہ رہی ہے جو کیول بارہ سانسد انہوں نے سسپینڈ کی ہیں اور وہ بھی پورے بیل میں آنے کے بعد اور نیم کو توڑنے کے کارن آج وہ بول رہی ہیں کہ یہ جو موڈی سرکار کر رہی ہے یہ وپکش کا گلہ گھونٹ رہی ہے حالانکہ آپ کے بارے میں وہ جو پریانکہ چترویدی ہیں ان کے تو پروف ہے ویڈیوز ہے اور نیم کے تحت ایک سخت کاروائی کرنے کے بعد یہ اس سمیں آپ کو بتا دوں موڈی سرکار کی طرف سے ایک پشت سندیز ہے کہ جو بھی سدن کی کاروائی کو اس تھگت کرنے کی کوشش کرے گا بادہ پہنچانے کی کوشش کرے گا یہ ہمارے وکاس میں اڑنگا ہے اور پورے دیش میں اس بات کو لے کر آکروش ہوتا ہے کہ ہم ٹیکس پیئر جو ٹیکس دیتے ہیں جنتہ کی گاڑی کمائی سے یہ جو سانسد آنند کرتے ہیں ان کو سانسد میں بھیجا جاتا ہے دیش کی پرگتی انتی کے لیے کانون بنانے کے لیے کانون پر بحث کرنے کے لیے جو کام اٹھکے پڑے ہیں دیش کے وکاس کے اس کے اوپر مدہ ہو چرچہ ہو لیکن دیش کا یہ جو وپکش ہے اسپیسلی دو ہزار چودے سے جب سے موڈی سرکار آئی ہے اس کے بعد سے یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو وپکش ہے وہ کیول ایک جوٹ ہو گیا ہے اور ایک جوٹ ہونے کا اس کا ایک کارن یہ ہے کہ موڈی جی یدی اس دیش کو وکاس کی بیار میں بہا لے گئے یہاں وکاس کا ایجنڈا سیٹ کر لے گئے تو ان کا دنگے کا ایجنڈا پھوٹ ڈالو راج کرو کا ایجنڈا جاتی ہے دنگے کرانے کا ایجنڈا نفرت کی راجنیتی کرنے کا ایجنڈا اور دیش ویرودی گتی ویدی والوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا ایجنڈا کیسے چلے گا آج کی ڈیٹ میں پورے وپکش کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے ان کو لگتا ہے کہ موڈی جی نے جس طرح کے وکاس کی ہیں دیش کے اندر ائرپورٹس بن رہے ہیں انٹرنیشنل ائرپورٹ اس کوالٹی کے بنائے جا رہے ہیں اس چھمتہ کے بنائے جا رہے ہیں کہ وہ ایشیا کا نمبر ون ائرپورٹ یو پی میں بن رہا ہے دیش کا پہلا ائرپورٹ ایسا بن رہا ہے جہاں اب جو ویمان ہیں ان کا مینٹیننس بھی ہوگا جس کے لیے لگ وقت پندرہ سو کروڑ روپیہ ابھی تک کی سرکاریں پرتیورت ویدیشوں کو دیتی رہی ہے اب موڈی جی اگر بلٹ ٹرین کی بات کر رہے ہیں ہائی ویز بن رہے ہیں ان کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے اور اس لیے ان کو لگتا ہے کہ موڈی اگر صدن کے اندر کوئی بل لاتے ہیں جیسے کی کرسی بل لائے اور وہ کسانوں کے ہت کا ہے تو اس کا بروت کرو تاکہ موڈی کو کام ہی نہ کرنے دو اور پانچ سال پورے جب ہو جائیں تو تب گھیریں گے اور کہیں گے بتاؤ آپ نے کیا کیا ہے اسی طرح آپ دیکھئے اکلیش یادب یہ نلمبن پر ان کا بیان آیا ہے اور وہ تین کرسی بل پر بول رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ موڈی جی نے جو یہ بل واپسی لیا ہے اب یہ آئے دگنی کرنے کی بات کر رہے تھے کسانوں کی یہ موڈی جی بتائیں بھاجپا بتائیں کہ یہ آئے دگنی کرنے کی بات کر رہے تھے جب یہ بل لائے گئے اس سمیں کسانوں کی کیا استطیق تھی تو اکلیش یادب جی آپ جانتے نہیں ہیں کہ اس دیش میں اور اتر پردیس کے کسانوں کی کیا دردت آتی تین تین سال تک تو کمپنی والے بل پہ نہیں کرتے تھے یہ تین کرسی بل آئیں گے تو کمپنیوں کو باؤنڈ کیا جائے گا دلال جو ہے امیر بن جاتے تھے جن کا منڈیوں پہ قبضہ تھا بڑے بڑے باؤو بلی ہوں یا پیسے والے ہوں ان کی تو فصل خرید لی جاتی تھی آرام سے کروڑ پتی بن گئے راکیش ٹکیٹ جیسے اور گریب گریب ہی را کیونکہ اس کی فصل ایم ایس بی پر کوئی خریدنے والا نہیں ہوتا تھا گھٹیا فصل بتا کر اس کو دام ٹھیک نہیں ملتے تھے اس کو ٹھیک کرنے کی قوایت اگر موڈی سرکار کر رہی تھی تو آپ پوچھ رہے ہو کہ ان کی استثیت کیا تھی اسی طرح آپ کو بتائیں اس پر جو ہے او ایسی بول رہے ہیں اور او ایسی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ پانچ راجوں میں چناؤ ہے اور ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ان کرسی بل میں ان کا کوئی پکش نہیں لے رہا ہے اور اس لیے یہ بل واپسی لے لیے ہیں تو بھائی اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے ترپرہ چناؤ آپ نے دیکھا ہوگا اور دیش میں جتنے یہ ویروض میں ہیں اس سے زیادہ پکش میں ہیں جو اب آپ کو بتائیں گے پانچ راجوں کے چناؤں میں کیا ہوا جنتہ دیکھ رہی ہے کسان دیکھ رہا ہے کہ ہمارے ہت کے لیے موڈی سرکار یادی کچھ کرنا چاہتی ہے آئے ڈبل تو تب ہوتی نہ کہ یہ تین کرسی بھی لاغو ہو جاتے لاغو ایک سال پہلے اگر ہو جاتے اور ابھی تک دو ہزار بائیس تک اگر ڈبل نہ ہوتی آئے تب آپ گھیرتے تو اچھا رہتا لیکن یہاں آپ کو بتاؤں راہول گاندی نے ان سب سے آگے ہٹ کر اور ایجنڈا سیٹ کرنے کی کوشش کیا اور ایک بار پھر آپ کو بتا رہا ہوں راہول گاندی کے بیان سے یہ اسپشٹ ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں چین کے دوارہ بنائی گئی رچی گئی ٹول کٹ پر یہ کام ہو رہا ہے راہول گاندی نے وہ مانگ دورائی جو کسان اندولنکاری جو خالستانی سمر تک وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں سو کسان مارے گئے ان کے معاوجے کی چنتہ کرو تو بھائی راہول گاندی جی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں کانگریس کی سرکار ہے آپ دو ان کو پانچ پانچ کروڑ روپیہ کینر سے لڑتے رہنا لیکن پہلے آپ اپنی گوشنہ کرا دو پنجاب میں پنجاب میں چناؤ آ رہا ہے سرکاری نوکری دے دو ان کے پریوار میں ایک ایک مکان بھی دے دو چنڈی گڑھ میں بنا کے لیکن آپ ایسا نہیں کرو گے آپ کیول اکسانے والی بات کرو گے اور راہول گاندی نے اس میں بیان میں جوڑتے ہوئے کسان آندولن کاریوں کو یہ تک کہہ دیا کہ یہ آندولن تو ابھی اور چلے گا کیونکہ اس میں مجدوروں کی بات بھی ہے تو مجدوروں کی جو استثی آج ہے جو ان کو دردسہ جھیلنی پڑتی ہے کیا راہول گاندی جی آپ کی سرکار کے رہتے آپ نے کوئی اس طرح کے قانون بنائے تھے آج آپ کسان آندولن والوں کو بھڑکا رہے ہو یہ ہم پچھلے ایک سال سے دیکھ رہے ہیں پورا دیش دیکھ رہا ہے کہ کانگریس ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں طرح سے اس آندولن کو چلا رہی ہے یہ تو جو مکہ منتری تھے پنجاب کے امریندر سنگھ انہوں نے کھولا بالکل اور آج بالکل اس پشت ہے کہ آپ کھل کر سامنے آگے ہو آپ کے پاس بھاجپا کا بیروت کرنے کا بھاجپا کا مقابلہ کرنے کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے اور اسی لیے دوسرے کے کندے پر بندوق رکھ کر آپ چلا رہے ہو تو راہل گاندی جی آپ کسانوں کو آگے کر کے ان کے پیچھے آپ چلنا چاہتے ہو اور سکتہ حاصل کرنا چاہتے ہو جو کانگریس کی پرانی اسٹائل ہے اس دیش میں دنگا کراؤ تو راہل گاندی جی آپ نے ترپرا کے نام پر جھوٹ پھیلایا اور کہا ترپرا جل رہا ہے جبکہ ترپرا میں کبھی کوئی آگ مجد میں لگی ہی نہیں تھی یہ آج صد دعا ہے نیائی اللہ نے صد کیا ہے اور اب جو یہ چناؤ ہوئے ہیں نگر نگم کے انہوں نے صد کر دیا یدی یہ سچ ہوتا تو جنتہ بھاجپا کے ساتھ کیوں ہوتی راہل گاندی جی آپ نفرت کی راجنیتی کرتے ہیں لیکن ابھی تک آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نفرت کی راجنیتی کرتے 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 آپ کہاں پہنچ گئے ہیں آپ ہندوٹ کا بیرود کرتے ہیں آپ سناتنیوں کا بیرود کرتے ہیں آپ کہہ رہے ہو کہ چرچہ ہونی چاہیے اس بارے میں چرچہ ہو ان کے پیچھے کون تھے یہ جو سات سو کسان مریں اس کے پیچھے کون سی سوچتی آپ کہتے ہو کہ یہ تین کرسی بل جو آئے اس کے پیچھے کون لوگ تھے تو اس کے پیچھے آپ کہو گے مجھے پتا ہے آپ کہو گے اس کے پیچھے رسس ہے بالکل نشن روپ سے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کیونکہ رسس کیا ہے رسس کوئی آدمی تھوڑا ہی ہے کہ ایک رسس نام کا آدمی ہے وہ موڈی جی کے پیچھے ہے اور وہ موڈی جی کو کھڑے ہو کے بھاسن بولتا ہے یا موڈی جی کو وہ لکھ کے کچھ دے دیتا ہے موڈی جی اس کو implement کر دیتے ہیں رسس ایک وچار دھارہ ایک سنگٹھن ہے جو ساماجک سنگٹھن ہے جہاں جو دیش کے حیط میں پڑتی ہے وہاں وہ کرتا ہے تو سنگ کی وچار دھارہ وہ تو موڈی جی کے دماغ میں ہے وہ جو ہے دیش کے راجنات سنگھ رکشہ منتری ہیں ان کے دماغ میں ہیں وہ گٹکری جی کے دماغ میں ہیں وہ کرسی منتری جو ہے ان کے بھی دماغ میں ہیں ان کی رگ رگوں میں ہیں تو بھائی وہ implement جو کر رہے ہیں اس وچار دھارہ کو کر رہے ہیں جو دیش ہیت کی وچار دھارہ ہے کونگریس کے ستر سال کے شاشن میں آپ رسس کو غلط صد نہیں کر پائے جبکہ پورا تام جام آپ کے ساتھ تھا آپ کے پکش میں تھا یوں کہیں آپ کی مٹھی میں تھا بہت کوشش کی آپ نے کہ رسس کو آپ اپرادی اور آتنکوادی بتا کر بین کرا لے جائیں لیکن نہیں کرا پائے کیونکہ رسس میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں دیش ہیت کا کام کر رہی ہے تو کونگریس کے کام ٹائم میں بھی کرا وہ تو اس دیش کی نیائے پالی کا ہے آپ کو معافی مانگنی پڑی تھی اسی بات کے لیے آپ بھول گئے لیکن آپ باج نہیں آئے ہوگے کیونکہ آپ کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے ویبادت بیان دینا لوگوں کو بھڑکانا دنگا کرانا تو یہ سب چل رہا ہے لیکن جو اخلیش یادب ہیں اتر پردیس کی راجنیتی کرتے ہیں انہوں نے اس پر بیان دیا ہے کرسی بل بابسی پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ جو کسان مارے گئے ہیں ان کو پچیس پچیس لاکھ روپے دے کر سمانت کریں گے اخلیش یادب جی آپ سے اور امید کیا کی جا سکتی ہے یہ جو کسان آندولن میں لوگ مارے گئے کیا آپ کہہ سکتے ہو کہ ان میں سے ایک بھی کسان ایسا نہیں تھا جو مر گیا کہ وہ دیش کے قانون کا اولنگن نہیں کر رہا تھا کیا اس دیش کی سڑکوں پر بیٹھ کر عام آدمی کو پریشان کر کے کوویڈ پروٹوکول کا اولنگن کر کے کیونکہ کوویڈ پروٹوکول کیا ہے پورے دیس واسیوں کے لیے تیہ ہے اگر کوئی مو پر ماسک نہیں لگا رہا دو ہزار روپے اس کا چلان کرتا ہے اگر کوئی کوویڈ نہیں ہم ان کو اولنگن کرتا ہے اس کو سجا کا پروادھان ہے لیکن کیا یہ کسان آندولن کاریوں نے کوویڈ پروٹوکول کو فولو کیا تو اس دیش کی نیائے پالکہ سے بھی سوال پوچھا جائے گا کہ جب سویتہ سنگیان لے لیتے ہو آپ جرہ جرہ سی بات پر کرونا جب پیک پر تھا اس دیش میں تو کیا اس کسان آندولن کے جریعے دیش میں یہ کرونا نہیں فیلا ہوگا نشچت روپ سے فیلا ہوگا کیونکہ یہاں پورے دیش سے چاہے وہ مہراشت ہو چاہے وہ اتر پردیس ہو چاہے وہ پنجاب ہو چاہے وہ ہریانہ ہو چاہے وہ مدے پردیس ہو یہ سب کسان یہاں جڑتے تھے اور پھر اپنے اپنے گھروں کو جاتے تھے یہ آنکڑے ہیں کہ جو جو کسان آندولن میں آیا اور اپنے گھروں کو گیا وہاں وہاں کرونا زیادہ فیلا تو اس کے لیے دوشی لوگوں کو آپ سمانت کرو پچیس لاکھ کیوں پچیس کروڑ دو یہ آپ کیول ووٹ لینے کے لیے کر رہے ہو آپ کو اگر کسانوں سے ہت ہوتا کسانوں کی چنتہ ہوتی تو اخلیش یادب جی آپ کے شاشن میں کسانوں کا بل پیمنٹ بقایا نہ ہوتا چینی ملو کا ایم ایس پی پر خرید آپ کرتے جیسے اتر پردیس نے اس بار کی ہے ڈبل خرید کی ہے لیکن آپ وہی میں نے جیسے کہا یوگی جی کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ کے پاس ایجنڈے نہیں ہیں آپ کے ٹائم میں تو جو بھرتا چار ہوئے چاہے وہ بھرتی میں چاہے وہ نرمانکار میں وہ گھوٹالے اب کھل کر سامنے آ رہے ہیں اور اس سمیہ بھارتی جنتہ پارٹی ان گھوٹالوں کو جب تہسنیس کر رہی ہے گھوٹالے کرنے والوں کو اور مافیاں اوپر کاروائی کر رہی ہے تو آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا مدہ میرے پاس رہ گیا کبھی آپ جنہ کی تعریف کرتے ہیں تو جنہ کے آپ ہتہشی بن جاتے ہیں اور اسی طرح کی بیانباجی سے آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایم وائی فیکٹر آپ کا اس بار پھر چل جائے لیکن اس بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ وائی بھی پورا آپ کے ساتھ نہیں ہے جو یوگی جی کی یوجنائے ہیں اور جو یوگی جی نے راحت دی ہے اس میں بہت سارے وائی ایسے ہیں اور ایم ایسے ہیں جس کو بنا جاتی اور دھرم دیکھیں یوگی عادی تناجی کے دوارہ لاب ملا ہے نوکریوں میں لاب ملا ہے رجگار میں لاب ملا ہے اور جس طرح کی قانون ویوستہ ہے اس میں لاب ملا ہے تو آپ کے پاس اب ہنڈر پرسنٹ اگر آپ سوچتے ہیں ایم ہنڈر پرسنٹ وائی ہو جائیں گے اور آپ سستہ میں کابیج ہو جائیں گے یہ آپ کا سپنا اب پورا ہوتا نہیں دیکھتا آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ کے وائی جادہ تو نہیں لیکن چالیس پرسنٹ وائی یوگی جی کے ساتھ آ چکے ہیں کیونکہ ان کو جو پورے دو سال تک راسن فری ملا ہے اور قانون ویوستہ اور نشبخش نوکریوں جو ملی ہے اس سے وائی اب سمجھ گئے ہیں کہ کیول ایک پریوار کے پیچھے جا کر ان کو کچھ نہیں ملا اور جبکہ یوگی عادی تنات نے ان کا ہر مسئبت میں ساتھ دیا اسی طرح ایم بھی سمجھ گئے ہیں کہ ہم کو ڈرا کر کیول ہماری ووٹ لے کر ہم کو ووٹ بینک سمجھا گیا ہمیں یوز کیا گیا ہماری پرواہ کسی نے نہیں کی یوگی جی آئے ہیں تو اب سویم سہیتہ سمور کئی اور یوجناوں سے اس ایم کو بھی لاب مل رہا ہے نشت روپ سے یہ کیول بپکش کی بوکھلات ہے اور اب موڈی سرکار نے یہ تیہ کر دیا ہے جس طرح سے جو مانسون ستر میں بتتمیجی کر رہے نیم توڑ رہے سانسدوں کو سسپنڈ کیا گیا ہے آگے آنے والے سمیں بھی موڈی سرکار اسی طرح سکتی سے نپٹے گی جو ہنگامہ کریں گے اور کسی بلیک میلنگ میں سرکار آنے والی نہیں دیکھتی ہے وندے ماتر